ملک کوئی بھی ملک کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جبکہ اس کے جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان کو ترقی نہ دی جائے دراصل کسی بھی ملک ہوتا ہے اس کی ترقیق میں جو ریڈ کی اڈیوز ہوتی ہے اس کی جو حصیت ہوتی ہے وہ درمیانے تبکہ کاروباری لوگوں کی ترقی سے ہوتی ہے اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ سمجھا کہ جتنے بھی چیمبر آف کامرس کام کر رہے ہیں وہ کیونکہ کارپریٹ سیکٹر کی نمائنکی کرتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس لیے چھوٹے کاروباروں کی ترقی کے لیے انہوں نے چیمبرز جو ہے ان کے اندر سمال ٹریڈ اور سمال انڈرسٹری کے نام سے ادار مطارف کرائی اسی سہولت سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان جو سیکٹری کامرس کے تحت یہ کام کرتے ہیں چیمبرز وہاں پہ اپلیکیشن دائر کی کہ گویڈاہت میں بھی چھوٹے کاروباری لوگوں کو کام کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور سیکٹری کامرس نے وزارت کامرس کے تحت مربانی کرتے ہوئے مارچ کے مہینے میں میں گویڈاہت چیمبرہ سمال ٹریڈ سمال انڈرسٹری کے پلیٹ فارم سے موقع دیا اس کا لسنس جاری کی ہے جس کا نمبر تین سو پندرہ ہے اور یہ پاکستان میں اس وقت مارچ کے اندر یہ ناوہ چیمبر تھا جو سمال چیمبر بنا ہے اس وقت پاکستان میں چودہ کے قریب سمال چیمبر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس وقت ہم نے چیمبر کے لسنس کے لیے ڈی جی ٹیو کو اپلائی کیا تو اس کے اندر بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ پاکستان کے اندر جب بھی آپ سرکاری محکموں سے کوئی بھی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر شدید ان مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جو چیمبر کا سنس لینا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ جات میں ایک نیا چیمبر جو ہے وہ وجود میں نہ آئے اور انہوں نے مختلف مواقع پر کوشش کی کہ کسی طریقے سے سمال چیمبر کے قیام کو روکا جا سکے اور اس وقت گجرہ والا میں بہت سار شخصیات موجود تھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے سمال چیمبر اور سمال ٹریٹ سمال انڈرسٹی کا جو لسنس ہے وہ روکا جا سکے لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمارے دوستوں کو جو ہمارے بھی دوست تھے ان کے تعاون سے ہم نے پھر یہ ویڈا چیمبر اور سمال ٹریٹ سمال انڈرسٹی کا لسنس حاصل کیا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب ماضی کی باتیں ہیں اس وقت ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم کاروبار کے فروغ کے لیے اور درمینہ طبقے کے جو کاروباری ہیں جو ٹریڈر ہیں جو سندھکار ہیں ان کی ترقی کے لیے انہیں پلیٹ فارم فرام کرنے کے لیے اور مختلف محکموں کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن کے لیے اور چھوٹے لیول پر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے پچھلے چار ماہ کے اندر ہماری جو ریکارڈ ممبر سازی ہوئی ہے اور دو ہزار ممبران جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس بات کا ہم بولتا ثبوت ہے کہ گجدات چیمبرہ سمال ٹریٹ سمال انڈرسٹی کی گجدات میں شدید ترین ضرورت تھی اور اس ضرورت کو ہم نے انشاءاللہ کے فضل سے پورا کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ خما وقت یہ کوشش ہوگی کہ گجدات کے چھوٹے سنتکار اور جو تاجر ہیں وہ کسی بھی لمبے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے یہ تقریباً دو سال پہلے ہم نے ڈی جو ٹیو کے پاس اپلیکیشن دی تھی چیمبر کے لیے دو سال کا عرصہ لگا میں اس پراسل سے باہر آتے ہوئے اور سات مارک دوہزار تیس کو میں یہ لسنس جو ہے وہ گجا چیمبر آف سمال ٹنڈی سمال انڈرسٹری کے نام سے ملا ہے تقریباً دو سال اس کے لیے درمیان جو ٹائم گزرا اس دران کیونکہ مختلف حکومتیں بھی تبدیل ہوئیں اور اس ملک میں ہر کام کے اوپر سیاسی اثرات تو آئی جاتے ہیں اس لیے ہمیں کافی ٹائم اس کے اندر لگا لیکن شکر الحمدللہ ہم اس پراسل سے باہر آگے اور آخر کار ہمیں لسنس مل گیا ہمارے ملک کے یہ بدکسنتی ہے کہ یہاں پر دو طبقات کے لیے پالسیز بنائی جاتی ہیں یا کاپریٹ سیکٹر کے لیے اور یا بالکل جو ہمارے عام لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے ہیں ان کے لیے پالسیز بنائی جاتی ہیں بدکسنتی سے آئی تا کس ملک میں درمیانے طبقے کے لیے کسی قسم کی کوئی پالسی بنائی نہیں گئی ہے اور یہی سب سے بڑا علمیہ ہے اسی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر پا رہا اس کے اندر مختلف مسائل ہیں کیونکہ اکثریت ابادی جو ہوتی ہے وہ میڈر کلاس سے ہوتی ہے وہ اپر کلاس سے لوئر کلاس سے نہیں ہوتی اس لیے ہمارے اور ان کے مسائل بھی مختلف ہیں وسائل بھی مختلف ہیں حکومت جو ہوتی ہے وہ بھی کارپریٹ سیکٹر کو وسائل فرام کرتی ہے کسی بھی حکومت نے آج تک درمیانے طبقے کے لوگوں کو وسائل فرام نہیں کی ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ وسائل کا ہے اور اس کے بعد ہمارے اور ان کے مسائل بھی مختلف ہیں ان کے کیونکہ وسائل زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ان کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ آسانی سے آل ہو جاتے ہیں درمیان طبقے کے لوگوں کے وسائل کم ہوتے ہیں اس لیے انہیں اپنے مسائل کے خلق کے لیے بھی مختلف طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں ہمارے اور ان کے جو معاملات ہیں وہ میکموں کے اندر بھی بہت مختلف ہیں ان کے لیے ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ہمیں بہت نیچے سے اپنے کام کو لے کے پھر افسرشائی تک جانا پڑتا ہے جس کے درمیان بہت ساری رکابٹیں آتی ہیں اور انہوں نے رکابٹوں کو عبور کرنے کے لیے ہی گجرات چیمبر اور سمال ٹریٹ سمال انڈرسٹری کا وجود آیا ہے انشاءاللہ ہم گجرات کی حد تک پوری کوشش کریں گے کہ گجرات کے جو چھوٹے تاجر اور سنتکار ہیں ان کو اس حساسے مرومی سے باہر نکالا جائے کہ ان کے کام نہیں ہو رہے انشاءاللہ اب یہ پلیٹ فارم کیوں کہ آگیا ہے اور یہ اسی چیز کے لیے ہے کہ ہم گورنمنٹ کے محکموں میں اور تاجر اور سنتکاروں کے درمیان کوارڈینیشن کا رول پلے کریں سب سے پہلے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گجرات کی جو سنت ہے اس کے اندر جو سمال بزنس ہے اس کا جو والیہ میں ویسے تو بہت بڑا ہے لیکن ایکسپورٹ کے اندر اس کا بالکل کوئی حصہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم سمال جو سنت ہے اسے ایکسپورٹ کی طرف راغب کریں اور اس کے لیے اسیلٹیٹ کریں اس کے لیے ہم نے مختلف چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا ہے ٹریٹر کے مسائل جو ہے وہ سنت سے بہت مختلف ہیں لیکن ٹریٹر کے اندر بھی بے شمار مسائل جو ہمیں جہاں پہ مجود ہیں اور اس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعلیٰ گویرات کے ٹریٹروں کے لیے بھی ان کے امپورٹ کے مسائل ہیں بے شمار انہیں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں گروپس کی شکل میں اکٹھے کر کے جو میڈل مین ہے اس کے کردار کو ختم کر کے گویرات کے جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کو فائدہ پنچھا ہے جائے اور وہ ڈریکٹ امپورٹ کر سکے جب ہم امپورٹ اور سپورٹ چھوٹے ٹریڈر اور سنتکار کے لیے اکٹھے کریں گے اور وہ اپنی سطح پہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے کاروبار میں کافی آتک بہتری آئے گی اور جو ہم لہور اور گجرہ والا اور کراچی کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اس میں بھی کمی آئے گی اور میں ایک بات آپ کے پلیٹ فارم سے اور واضح کرتینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف گجرہ شہر تک نہیں رہیں گے بہت ساری ایسی چیزیں جو اس سے پہلے جلارپورٹ جٹا میں کھاریا میں لالا موسا میں ڈنگا میں اور سرائی عالم گیر میں آج تک نہیں جا سکتی انشاءاللہ تعالی اس کی امبر کے فعائد جو ہے وہ آپ کو گجرہ دلے کے چھوٹے شروع تک بھی نظر آئیں گے گجرہات میں دو ہزار ممبر کا ہونا اس بات کے نشاندہی ہے کہ لوگوں نے ہمیں بے شمار محبت دی ہے ہم پہ اعتماد کیا ہے اور اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھا ہے ابھی اس کی بلڈنگ تیار ہو رہی تھی تو جوگ در جوگ جس طریقے سے لوگوں نے گجرہات کے حسنت کاروں اور تاجروں نے ممبر سازی کیا ہے وہ اس چیز کا اظہار ہے ہم جو ٹارگٹ ہم نے دکھے ہیں انشاء اللہ دو ہزار دو سال کے اندرندر ہم نے چھ ہزار ممبر کا تارگٹ رکھا ہے اور ہم انشاء اللہ اسے اٹیوب کریں گے یہاں پہ کوئی سیاست نہیں ہے یہ غیر سیاسی ادارہ ہے اور انشاء اللہ ہم اسے غیر سیاسی رکھیں گے تین آفس بھی ہو رہے ہیں سدر میں آپ سے بات کر رہا ہوں سینئر نیب صدر مرضا وقاز صاحب ہیں اس کے بعد ہمارے نیب صدر ہیں آتما نور لکی صاحب ہماری ٹوٹل اگزیکٹیو جو ہے وہ کس اگزیکٹیو میبران پر مشتمل ہے جن میں تین آفس بھی ہو رہے اور باقی جو ہے وہ سارے اگزیکٹیو ہیں موسیقی موسیقی موسیقی